بسم اللہ الرحمن الرحیم فورٹین تو ہم ریڈوڈ کریں گے ٹونٹی فائی تک اور جن کو کراس کیا ہے وہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ وہ آل ریڈی مینیجر ہے وہ پہلے ہی آپ کو ریڈوڈ کروا دیئے ہیں سٹارٹ شروع کرتے ہیں جروم دسکور دریافت کیا باہر ٹائفیٹ کے بارے میں وین جروم واز سٹڈنگ مطالعہ کیا دا سیمٹمز علامات آف ٹائفیٹ اس سے ملوم ہوا کہ وہ ممتلاہ تھا کئی مہینوں سے اثر گا آف ٹائفیٹر لکالی ایکسپیئنس کی اربیگا ایڈا بریٹس موزیوم میں ایڈا بریٹس موزیوم میں بہت نا حفظانے صحت والا اثر تھا اس پر دا رائٹر ہیڈ واک چلا انٹو دا ریڈنگ روم پڑھنے والے کمرے میں ایڈا ہیلتی ایک سیسمن اور ہیپی مین ایک خوشکن آدمی کے طور پر بٹ ہی کیم اوٹ آف دا ریڈنگ روم لیکن وہ جو ریڈنگ روم سے باہر آیا ریندتے ہوئے اینڈ واکنگ چالتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے بہت زیادہ خوف سادہ تھا سو ہی ڈیسائیڈ فیصلہ کیا کہ وہ اب ڈاکٹر سے سلام مشروع کرے گا وہ بماریوں کا ذکر کریں جو رائٹر نے سوچا کہ اس میں مقتلہ یہ زیادہ ایمپورٹنٹ کوئیسٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینا بلکل خراب ہو گیا ہے سفری مقتلہ تھا سفری مقتلہ میں ٹائفیڈ فیور ایسٹی میٹرس ڈانس برائیٹ ڈیسیز کلیرہ حیزہ ڈیپتھے ریا میں در جس میں مقتلہ نہیں تھا وہ تھا گھٹنے کی دردگا کیوں نے کیا جسے دکٹر کے پاس گیا ہے جو ہے وہ علجن کو اور نرمس سینس پریشانی کو پردر مور مجید وہ چاہتا تھا کس کے اوپر ڈاکٹر کے اوپر کس کے اوپر بہت شکر تھا کہ دکٹر بہت ازاد گربہ اصل کر لے گا اینڈ پریکٹرس اور پریکٹرس اگر اس کا جو ہے وہ معنیہ کرے گا ہم اس کا بکوز ہی واس سفرنگ کیونکہ وہ ممتلہ تھا فرم آل موس آل دا ڈیزیز تمام بیماریوں کے اندر وارڈ ڈیڈ رائٹر تنگ سوچا وین ہی وینٹ ڈاکٹر جا وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ گیا اس کو رہنے دیا ہوں وارڈ ڈاکٹر آس جروم کے جروم کو کیا ڈاکٹر جو ہے وارڈ ڈاکٹر نے کہا جروم کے جروم کو جو ہے وین رائٹر وینٹ گیا ٹو ڈاکٹر کے پاس ہی آس کہا وارڈ دا میٹر واز مد ہم کے تمہارے ساتھ کیا جو ہوا کیا یعنی کہ داکٹر پوچھئے کیا مسئلہ ہے کہ تمام بماریوں میں مطلعہ سوائے جو ہے وہ اس کے جگہ اٹھنے کی درد نہیں ہے اور بین آس پوچھنے پر اس نے جو ڈاکٹر کو بتائی تمام سٹوری کہ اس نے ان علامات کو دریافت کیا ہے آف ڈا ڈیز ڈیس کس ان ڈاک میڈیکل بک کے اندر لکھی تھی تو اس کو پڑھ کر کہتا بھی مجھے بھی ساری ماریاں درپیش ہیں اور ڈاکٹر مائنہ کیا جروم کے جروم کو دیکھا آہی فیلد اس نے نوبر چیک کی ہی 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 آور دا چیس سینہ تھوڑی سی ضرور لگائی دیل ہی بٹر تکر ماری ہی وی دا سائی آف ہی سر کے ایک جانب آف دیٹ ہی سی ڈون بیٹھ گئے اور اس کا لکھا دیو دیو آگے یہ دیکھیں دیو ڈاکٹر دو آن سن کر کیا دا رائٹر اکپلی نیشن اس کی جو اوہ پہلے جو کوئیسن جو میں نے ریڈوٹ کروا دی ہیں وہ آپ نے اس پیچھے والی ویڈیو لازم دیکھ نیشن دو پیسٹن میں پڑھا دیتا ہوں نیشن 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 رائٹر سمجھ کیا تمام حالت کو جو نیشن نیشن دی گئی تھی اس نیشن 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 رائٹر سپیر جو اثر ڈالا اس کی صحت پر آن دا رائٹر لخاری کے اوپر ان ہیز لائف کی زندگی باز سے بچ گئی تھی ڈسکرائی دو مورل لیسن بیان کریں دا سٹوری خوبار مزاق ہے لیکن ہمیں ایک لیسن بتاتی ہے دا مورل لیسن ایسے اس مضمون کا ایس تا ڈیڈ وی شوڈ نور ڈو دا تین وی ڈو نور ان ڈرس ٹین کہ ہمیں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جن کی ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ایسی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں ایک لیسن بھی ملتا ہے اکثر آپ خاص طور پر جو ہماری جو پختہ ایج کی عورتیں ہو جاتی ہیں تو وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ضد کہتی ہیں کہ یہ مجھے بیماری لہا گئے ڈاکٹروں سے کہتا کہ نہیں یہ آپ کو بیماری نہیں ہیں تو وہ پھر بھی اسرار کرتی مجھے یہ بیماری ہے اس کا علاج کریں ایسے پیشنٹ بھی ہمارے ہاں وافر مقدار میں مجود ہیں تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے جس کا رائٹر جروم کے جروم نے بیان کیا امید کرتا کہ بیٹا آپ کو سمجھ آگی ہوگی جو بہت زیادہ امپورٹن امپورٹن کوئسٹن وہ میں نے کروا دی ہیں انشاءاللہ یہ کر لیں جو میں نے کام کروا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے بہت اچھے اور فلائنگ نمبر جو ہے وہ آئیں گے فیمان اللہ اسلام علیہ